اسلام علیکم میرے پیارے ویورز کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں سب دوست خیر خیریت سے ہوں گے آج ہماری جو ویڈیو ہے وہ ہے پیکو مشین کا جو مکمل سٹنگ ہے پیدان کہ اپنے مشین کو ٹیبل پہ کیسے سٹ کرنا ہے اور اس کا ٹیبل جو ہے اور پیدان وغیرہ وہ کیسے سٹ کرنا ہے آج اس پہ ہم ایک ویڈیو بنا رہے ہیں کیونکہ ایک دوست نے ویڈیو پہ میسج کیا ہوا ہے کہ آپ اس پہ ایک ویڈیو بنا دیں کیونکہ وہ نیا کریگر ہے تو اس کے لئے آج ہم مکمل سٹنگ کے ساتھ مشین کا سٹنگ کریں گے اور پیدان کا بھی سٹنگ کریں گے تو اس کے لئے آج ہم ایک ویڈیو بنا رہے ہیں تو چھلو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے یہ چیز لگانا ہے اس کو پہلے سے ہم نے لگایا ہوا ہے یہ یہاں پہ ابھی اس کو اس پہ فٹ کریں گے اور آپ کو دکھاتے ہیں اس کے اپنے کنڈے ہوتے ہیں اس کنڈوں کو اس میں لگا کے اس کے اوپر نٹ ٹائٹ کرنے اوزار اس کے لئے چاہیے ہوگا بارہ تیرہ اور دس نمبر چابی آپ نے اس طرح کرنا ہے کہ سب سے اوپر نٹ لگانے اس کو لٹا کر کے اس کو لٹا کر کے آپ نے ایک چابی اوپر رکھنی ہے ایک نیچے ایک چھوٹا سکورینج بھی رکھ لیں کیونکہ بعض اوقات یہ بھی چابی کا کام دیتا ہے ایک چھوٹا سکورینج بھی رکھ لیں کیونکہ بعض اوقات یہ بھی چابی کا کام دیتا ہے تو اس کو ٹائٹ کر کے چابی کے ساتھ اچھی طرح سے ٹائٹ کر لیں اور دوستو یہ بھی خیال رکھنا ہے کیونکہ وہاں پہ جب آپ سامان لیتے ہیں تو اس کا خیال لازم کرنا ہے کیونکہ وہ بعض اوقات اس میں کچھ چیزیں کم بھی دیتے ہیں آج جب میں نے سامان کولا ہے تو انہوں نے مجھے کچھ نٹوہ میرا جو ہیں وہ کم دیئے ہیں اس میں تو آپ نے خاص خیال رکھنا ہے وہاں پہ چک کرنا ہے کیونکہ میں نے تو سامان ادھر لیا ہے اور انہوں نے بلٹی کر کے آج بیج دیا ہے تو اس کا خیال لازم رکھنا ہے اب یہ لگ گیا پیدان ابھی یہاں پہ وہ والے لگتا ہے یہ والا مگر اس کے نٹ انہوں نے نہیں دیئے اس کو بھی اسی طریقے سے لگانا ہے جس طریقے سے اس کو لگایا ہے اسی طریقے سے اس کو بھی لگانا ہے ویسے ہم آپ کو دکا رہے ہیں کہ اس کو اس طرح لگانا ہے کیونکہ اس کے نٹ نہیں ہے تو یہ ابھی پید نہیں ہوگا جب آپ لگائیں گے تو نٹ وغیر آپ پہلے سے چیک کر لیں کیونکہ انہوں نے ہمیں نٹ نہیں دیئے تو اس کو آپ بھی ہم نہیں لگا رہے ہیں ابھی ابھی جو ہے آپ نے اس کو لگانا ہے اس کو سیٹ پہ کر لو یہ نیچے والے اس کو ابھی یہ مکمل پیدان ہے تو ابھی چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو اس کو چھوڑ دو نا اٹھاو چھوڑ دو اس کو ابھی اس پہ ہم یہ لگائیں گے نٹ دے دیں جب دوسرا بھی دے دیں بس آپ نے سمان کا خاص خیال لکھنا ہے کیونکہ انہوں نے اس کے نٹ کم دیئے ہیں آپ نے اس کا خاص خیال لکھنا ہے اس کے نٹ اندر لگے ہوئے ہیں یہ نظر نہیں آ رہا یہ دیکھیں انہوں نے ویلڈ کی ہوئے ہیں اس کے نٹ جو ہے تو آپ نے اس کو بس پیج ٹیٹ کرنا ہے یہ تیرہ نمبر چھوڑی سے ہوگا اس کو سیرہ کر کے ابھی دوسرا کو ٹیٹ کریں ابھی ان کو اچھی طرح سے ٹیٹ کریں ان نٹوں کو اچھی طرح سے ٹیٹ کریں یہ ہم نے پہلے سے لگا لیے ابھی اس کو الٹا کر کے ابھی اس کو الٹا کر کے پیدان لگانا ہے ابھی اس کو لگانا ہے یہ چیز جب آپ لگائیں گے یہ پیدان والی جو پلیٹ ہے اس کو جب آپ لگائیں گے تو آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اس کو اس طرح اس طرح لگانا ہے اس کی ایڈجسٹمنٹ یہاں پہ بھی کرنی ہوگی کیونکہ بعض اوقات یہ تھوڑے نرم ہوتا ہے پیدان یہ ادھر ادھر ہو جاتا ہے تو نہیں اوپر اوپر لانا ہے ابھی آپ نے اس کو ایک ساتھ کرنا تھوڑا ادھر کرنا ابھی ابھی اس کو ٹیٹ کرنا ہے ابھی اس کو ٹیٹ کرنا ہے ابھی جتنا لیول اس کا رکھنا ہے جتنا لیول اس کا رکھنا ہے تو اس کو اتنا ٹیٹ نہیں کرنا پہلے سے ابھی اس کو بھی تھوڑا ایڈجسٹمنٹ کر لیں اس کے بھی اس کو اچھی طرح سے ٹیٹ کرنا یہ نیچے والے پیدان کا حصہ ہے جہاں سے مشین کا جو نیچے والے پیدان ہے ابھی اس کو سیدھا کر لیں یہ دیکھیں ابھی ٹیبل بن گیا ہے آپ کا وہ چھوٹے والے پیدان ہم نہیں لگا رہے ہیں کیونکہ اس کے نٹ نہیں ہے کیونکہ انہوں نے سامان میں کم بیجا ہے وہ تو اس کو ہم نہیں لگا رہے ہیں ابھی ٹیبل پہ جو ہے پٹے پہ جو ہے پیکو مشین کی یہ نیچے والی حصہ لگائیں گے ابھی پٹے کو ہنٹا کر کے اس پہ وہ لگائیں پٹے کو اس طرح اٹھا کر کے اب نیچے والا حصہ لگانا ہے مشین کا آپ نے دھیان رکھنا ہے یہ نہ ہو کہ آپ اس کو اٹھا لگا لیں کیونکہ بعض اوقات دوست اس کو اٹھا بھی لگا لیتے ہیں تو جب سب کچھ کر کے جب ٹیبل کے اوپر رکھتے ہیں تو وہ اٹھا ہوتا ہے تو آپ نے دھیان رکھنا ہے کہ اس کو اٹھا نہیں لگانا آپ نے دیکھنا ہے کہ اس طرح نٹ ہوگا ایک یہ ابھی اس ٹیبل میں لگے گا بھائی آپ کو لگا کے دکھاتا ہے آپ نے سب سے پہلے اس طرح لگانا ہے اس کو یہ جو موٹے سراغ ہے نا اس میں لگانا ہے ان کو دو اس سیٹ سے لگیں گے اور دو اس سیٹ سے لگیں گے بس ابھی آپ نے اس کو چھوڑ دینا ہے ٹیبل کو پلائی کو ابھی دیکھنا یہ ہے کہ آپ نے اس کو اٹھا نہیں لگانا نیچے والے حصے کو اٹھا نہیں لگانا آپ نے اس کو اس طرح لگانا ہے اس طرح جو پلین والی سائیڈ ہے اس کو اوپر لانا ہے اور دوسری سائیڈ نیچے لے کے آنی ہے ابھی ایک ایک وارشل اور نٹ لگا کے سبا ابھی آپ نے وہ لگا لیا وہ حصہ ابھی آپ نے سٹینڈ کو اس کے اوپر رکھنا ہے اس طریقے سے اور اس کی سٹینڈ کرنی ہے آپ نے اس ٹینڈ کو اس کے اوپر رکھ کے آپ نے دھیان دینا ہے کہ یہ پیدان والا سیٹ جو ہے اس طرف آ جائے یعنی اس سرخ کو دیکھنا ہے کہ یہ سیٹ اس پہ آ جائے کیونکہ بعض اوقات تو یہ الٹا بھی ہو سکتا ہے تو آپ نے انجی ٹیپ لے کے یا اس طرح اب کسی طریقے سے بس اس کی ایڈجسمنٹ ایک برابر کرنی ہے ابھی وہ بھائی نہ آپ رہے ہیں پیچ کس سے ہنجی ٹیپ سے نہیں پیچ کس سے کیونکہ سنٹر میں آ جائے ابھی ابھی آپ نے اس پہ یہ والے پیچ لگانے ایک پیچ دیو یہ پیچ لگانے اس کے نشان بھی کرنے اس پیچ کو جب آپ لگاتے ہیں تو یہ لازم ڈالنا ہے یہ والا یہ ایک انچ کا پیچ ہے ایک انچ کا آپ نے اس پیچ کو یہاں پہ لگانے ان پیچوں کو یہاں پہ لگا دینا ہے ابھی اس کو سیدھا کریں گے آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کیسے بنا ابھی اس کو سیدھا کریں گے آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کیسے بنا کر سکتے ہیں آپ نے اس جگہ کا خاص خیال رکھنا ہے یہ میرے دوست نے بہت زیادہ ٹیٹ کر لیا کیونکہ پیچ اس کے اندر چلے گیا ہے تو آپ نے ان کا خاص خیال رکھنا ہے کہ یہ اندر اس طرح نہ جائے ٹھیک ہے پھر بھی اگر کچھ مسئلہ ہو تو آپ نے اس کے نیچے کچھ رکھ دینا ہے ابھی آپ نے اس میں گھٹکے لگانے ابھی گھٹکے لگے ہیں اس میں ابھی بھائی مشین اٹھا کے رکھے گا اس پہ اس کا بھی خاص خیال رکھنا ہے یہ نا کہ آپ مشین کو دوسرے سیٹ سے رکھیں مشین کی سیئی اڈجسٹمنٹ کریں آپ اکھیلے میں تھوڑا مشکل ہوتا یہ اس لئے میں نے اپنے ساتھ ایک دوست کو رکھا ہوا جو کبھی کبھار میرے ساتھ کام بھی کرتا ہے یہ ویڈیو میں اس لئے بنا رہا ہوں کہ آپ دوستوں کو میں نے ڈسکرپشن میں لکھا ہوا ہے کہ پیکو مشین کے بارے میں جس چیز کے بارے میں آپ نے پوچھنا تو آپ پوچھ سکتے ہیں پیکو کی مشین کے سٹنگ کے بارے میں جو بھی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کے مشین کو ہم نے اس کے اوپر رکھ لیا فٹ کر دیا ابھی اس کی جو سٹنگ ہے یہ فکس مشین ہے یہ موٹر اس کے اندر لگا ہوا ہے اس کو فکس مشین بولتے ہیں وہ دوسرے کو مینول بولتے ہیں اور اس کو فکس مشین بولتے ہیں موٹر اس کا یہاں پہ لگا ہوا ہے یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے جو تار وغیرہ ہیں یہ لگے ہوئے تو انشاءاللہ ابھی ویڈیو بہت لمبی ہو رہی ہے تو انشاءاللہ جو نیچے مکمل سٹنگ ہے اس کی تو وہ دوسری ویڈیو میں میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ ڈسکرپشن میں بھی سب بتا دوں گا اور اس کی مکمل سٹنگ کی ویڈیو بھی میں آپ کو بتا دوں گا تو جن دوستوں کو میرے ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو مربانی کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں میرے ویڈیو کو لائک بھی کر لیں اور کمنٹس بھی کر لیں جن دوستوں کو پیکو مشین کے بارے میں پوچھنا ہو سٹنگ کے بارے میں یا مشین خریدنے کے بارے میں کچھ معلومات کرنا ہو تو وہ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور کمنٹس کریں تو میں انشاءاللہ آپ کو بتا دوں گا اللہ حافظ